اسلام علیکم دادی پلاسنانی ویلوگ میں خوش آمدید میت کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم کچنار بنانے لگے ہیں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے یہ ایک درخت پر لگتی ہے ایسے چھوٹی چھوٹی ٹیمینوں پر لگتی ہے اور بہت خوبصورت دیکھیں لگ رہی ہے اس کے بعد میں یہ اس طرح پھول بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ والے پھول بن جاتے ہیں یہ نہیں پکاتے بس ان کی کچنار کی کلیوں کو پکاتے ہیں جو کہ ٹیسٹی بہت ہوتی ہے کیمے میں پکالو آپ چکن میں پکالو اور اس طرح اس کو توڑ کے اور سبزی تیار ہو جاتی ہے بعد میں اس کو واش کر لیں گے کچنار گوش پکانے لگے ہیں جس کے لیے مجھے یہ کچنار چاہیے ایک کلو کچنار دھو کے ہم نے ساکھ کر دیا اور یہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ ڈیڑھ کلو چکن چاہیے پیاز چاہیے ہم نے دو عدد پیاز اس کو کاٹ لیا ہے لسن کا چھیل لیا ہے ادھرک کا یہ پیس ہے اور ٹوماٹر آدھا کیجی ہیں اور ساتھ ہم نے یہ دھنیاں سرخ مرچ حلدی زیرہ اور سبز مرچ گھیلی ہے اب اس کو ہم تیار کرتے ہیں یہ مٹی کی ہنڈی ہم نے چولے پہ رک دیا اور فلیل ہم نے چلا لیا ہے اب اس کا ہم ڈکناہ کا آتے ہیں اور اس میں ہم ایک کپ گھیلی مسترد اویل کا ڈال دیا مسترد اویل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں ان کو سوتے کر دیتے ہیں پیاز جو ہے یہ ہمارا سوتے ہو گیا ہے اس میں ہم چکن ڈال دیتے ہیں تاکہ چکن بھی پرائی ہو جائے ہلکی آنچ پہ نا جا پتاتا ہے ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ تماتر کو ہم ملت کر دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گیا ہے بسم اللہ رب لسن لسن اور ادرک کو ہم نے باریک پیس لیا ہے اس میں لسن ادرک کا پیز جو ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ان کا براؤنہ دے گا مطلب یہ بھی سوتے ہو گیا ہے بسم اللہ رب مطلب یہ براؤن میں بہت اچھی بھنا ہی ہوتی ہے گوش بھی اچھا گھل جاتا ہے ایستہ ایستہ ہوتی ہے ابھی تک پانی اس کا گوش کا اور پیاز کا لسن کا بھی ڈرائے نہیں ہوگا ساتھ گھل جائے گا اور ساتھ اس کی بھنا ہی اچھی سی ہو جائے گی دوسرے براؤن میں دس پندرہ منٹ لگتے ہیں اس نے ذرا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ ماتے کی تیوری ہمیں داری ہے اب داس میں ڈس کو دہتے ہیں میں نے پینک رمال نمک نمک دھوارا اس میں پانی میں بھگویا ہوا ہے اس سے پتھر نیچے رائے جاتے ہیں اور نمک داو دکھئے دھنیا سرخ میرز زیدہ زیدہ مرشاہ دیکھیں اتنا اچھا سر یہ ہو گیا اس نے گوش نے گھی چھوڑ دیا اور اچھا اچھی سیس کی بھنائی ہو گیا اب اس میں ہم کچھنار ڈال دیتنا اس کو تھوڑا تیسٹ کرنا چاہیے لیکن روزہ پھر بھی دیکھتے ہیں کچھنار ڈال دیتا اس کو ہلا دیتا ہے اس میں ہم چار پانچ چمچ جو ڈائی کے ڈال دیتے ہیں ڈکھنا دے دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد آنچ ہلکی کر دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد اس کی ہم دم کھول دیتے ہیں ہی رحمان لے دیتے ہیں ماشا اللہ یہ کچھنار تو فوراں جل جاتی ہے اس کو تو اتنا ٹائم نہیں لگتا بس یہ اس ٹیم میں ہو جائے بسم اللہ ہی رحمان لے دیتے ہیں 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 مصبحار کا کچھ دنوں کی سبزی ہے اس کو ضرور کھانا چاہیے پکانا چاہیے اس میں بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹ ہے آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں بھی آسانیہ تقسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ